ویلکم ٹو دا ہوم اکیڈمی آج ہم جو ڈسکس کریں گے کچھ فیکٹس کریں گے ڈسکس جمہوین کشمیر کے بارے میں یعنی کہ جمہوین کشمیر کی جنرل نالج آپ کی ہم بڑھائیں گے جنہوں نے بھی ابھی ادھک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے دیکھئے جمہوین کشمیر کو ہیونس آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جو سٹیز ہیں میجر سٹیز جو مشہور ہے کس نام سے مشہور ہے دیکھئے سرین نگر جو ہے سٹی آف ریورز وہ سٹی آف لیس کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک تو ڈل لیک بھی اور بہت سی لیکس وہاں پر ہے جمہو کو سٹی آف ٹیمپلز کہا جاتا ہے اور پوری کشمیر کو سوزلینڈ آف انڈیا کہا جاتا ہے یہاں پر جو سیچن گلیشئر ہے یہ ہائیشٹ اینڈ کولڈیشٹ بیٹل فیلڈ اندہ وارڈ ہے اس بات کو بھی یاد رکھ لینا دیکھئے ملٹیپل چائز کوشنز میں انہیں پوچھا جا سکتا ہے اس کے بارے بعد ہم دسکس کریں گے کچھ ریورز کے بارے میں اور ڈیمز کے بارے میں دیکھئے چناب ریور ہے اندس ہے ستلج ہے مسودار ہے اور جہلم ہے چناب ریور پہ بگلیار پروجیکٹ ہے ڈول ہستی ہے سلال ہے ہائیڈولیٹی پروجیکٹ ہے یہ اندس پہ نیمزو نیمو بازگو ہے ہائیڈولیٹی پروجیکٹ اور مسودار پہ پکا دول ہائیڈولیٹی پروجیکٹ ہے اور جہلم پہ اوڑی سیکنڈ ہائیڈولیٹی پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے سٹیٹ میں اور بھی ہائیڈولیٹی پروجیکٹ ہے جیسے کہ کنگن میں ہے گاندربل ڈشٹک میں ہے چناب پہ جو بگلیارہ یہ رامبن ڈشٹک میں آتا ہے اور دولستیس علال کشتوار ڈشٹک میں آتے ہیں اور کچھ چھوٹے موٹے ڈوڑا ڈشٹک سے بھی ہاں ہے ہمارے پروجیکٹ اور اوڑی میں اوڑی جو امپارٹنٹ ایک پروجیکٹ ہے جہلم پہ ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیسٹیول دیکھیں فیسٹیول بساکی، لوڑی، اید الفیتار، ایدو لازا، حیمیز اور اس کے علاوہ دپوالی ہے، ہولی ہے اور بھی ڈیفرنٹ فیسٹیول ہیں انہیں بھی یاد رکھ لینا ایجر فیسٹیول میں نے کھلی ڈیم یہاں پر بتائے ہے تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے فیسٹیول کا تو اتنا نہیں آتا ہے پھر بھی آپ یہ دیکھ لینا کون کون سے ہے ہاں جو امپارٹنٹ شٹیڈیم ہے دیکھیں شیرے کشمیر شٹیڈیم ہے سرینگر میں بکشی شٹیڈیم ہے سرینگر میں اور ملانا آزاد ہے جمہو میں یہ سو کچھ امپارٹنٹ شٹیڈیم ہے جو جمہو اور کشمیر میں ہے شیرے کشمیر شٹیڈیم ہے سرینگر میں بکشی شٹیڈیم سرینگر میں ہے اور ملانا آزاد جمہو میں ہے تو شیرے کشمیر شیخ عبداللہ کو کہا جاتا تھا انہی کے نام پر بنے ہوئے ہے یہ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ پارٹ میں نیشنل پارک یہ دیکھئے دچی گام نیشنل پارک ہے سلیم علی نیشنل پارک ہے کازی نانگ نیشنل پارک ہے کشتوار ہائی الٹیجور نیشنل پارک ہے سٹی فورش نیشنل پارک ہے ہیمس نیشنل پارک ہے گلمرگ میں وائل لائف سنچری ہے لیمبر وائل لائف سنچری ہے اور نندنی میں وائل لائف سنچری ہے تو یہ کچھ امپارٹنٹ نیشنل پارک سے ہمارے اور وائل لائف سنچریز ہے ہماری تو ٹوٹل وائل لائف سنچریز ہے یہ بھی دیکھ لینا کتنی ہے نیکسٹ ویڈوز میں ہم ضرور یہ سارا شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کتنے نیشنل پارک ہے کتنی وائل لائف سینچریز ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل جائے دیکھیں کچھ میجر ایئرز کے بارے میں ہم دیکھیں گے سری نگر میں ہے شیک العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ٹھیک ہے جمو ایئرپورٹ ہے جو جمو میں ہے لہے میں ہمارے پاس ایئرپورٹ ہے لہے کشک بکولہ ریمپوچی ایئرپورٹ پھر کرگل میں ایئرپورٹ ہے پنچ میں ایئرپورٹ ہے جو اور لہے کا منہ دوبارہ لگ دیا اس کے علاوہ کچھ نئے ہیلی پیٹ اس پر بنے ہیں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کشتوار میں نئے ہیلی پیٹ بنا ہے اور کہاں کہاں بنا ہے چناویلی میں بنے ہیں کچھ نئے ابھی ابھی گورمٹ نے اناؤگریشن جن کی کی ہے کھالی ہیلی کپٹر سرویس جو کچھ ایسے ایریاز میں دی ہوئی ہے جہاں تک روڈ کنیکٹوٹی ٹھیک نہیں ہے سردیو میں کافی پرابلم ہوتی ہے روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے تو یہ بھی دیکھ لینا کہ کون کونسی نہیں ہے یہ یاد رکھ لینا کشتوار میں نئے بنا ہے پھر ہمارے پاس مونٹینز اور ان کی کچھ ہائٹ ہے دیکھیں کاروکارم رینج جن کو ہم کےٹو کہتے ہیں اس کی جو ہائٹ ہے بہت اسیئی ہوئیل ہے آٹھ ہزار چھے سو وندرہ میٹر ہے ننگا پربت رینج ہے آٹھ ہزار اکسس سات میٹر ہے تو سیوم جی جسے والکونک مونٹین بھی کہا جاتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے اٹھارہ سو سٹھ میٹر ہے پیر پنجال رینج ہے جو کہ پارٹ ہے ہمالیاز کا ہی چودہ سو سے اکتالیس سنتالیس سو تک میٹر اس کی رینج ہے پھر امرنات ہے جو کہ پارٹ ہے ہمالیاز کا پانچ ہزار تین سو بہتر ہے میٹر ہے امرنات ہے پارٹ آدھا ہمالیاز اور پھر ہرمک ہے یہ بھی پارٹ ہمالیاز کا ہے پھر شیوالی کرنج ہے پندرہ سو میٹر یہ سب سے چھوٹا ہے ہائٹ میں ہے پھر ہمارا جو انڈشٹریز ہے یا کس کے لئے فیمس ہے جمعوین کشمیر دیکھیں سیفران کے لئے دیکھیں سیفران جو چیز ہے یہ ہر جگہ نہیں اکتی بہت کم ایریاز ہے جہاں پر سیفران اکتا ہے تو جمعوین کشمیری is one of them تو کشتوار اور پامپورز کے لئے مشہور ہے پھر کشمیری پشمینا شالز کے لئے کشمیر مشہور ہے پشمینا شالز اپنی ملائم پن کے لئے مشہور ہے پھر کشمیر کی کارپٹس مشہور ہے کالنج اس سے کہا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور کشمیر میں سلور ویر کا کام کیا جاتا ہے یہ بہت پرانا آرٹ ہے پھر سلک کے لئے مشہور ہے ووڈ ور کے لئے دیکھیں سلکی کورسیز بھی کرای جاتے ہیں سکاشٹ میں یہ بھی کافی مشہور ہے تھیکس پر واشنگ